موسیقی ہیلو ایوری وائن آپ سب کیسے ہیں کیا حال چال ہے آپ کے میں گمو ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم کرتی ہوں گمو رازیسانی چینل پر موسیقی 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 آپ نے ابھی تو پچھے لگائے تھے ہاں سنڈی سنڈی ہے اور میں سنڈی ہوں مرائے کچھا رہے ہیں مجھے سونڈا ہے یہاں پا بات کے ویلوگ میں خاص کیا ہے دیویا کے بال بڑے ہی سونڈر کٹنے والی ہوں میں اور اس کے علاوہ سجی کے لڈو بھی سام کو بنانے ہیں اور پھر تیزس نے بھی آن کیمرہ دو بار ڈانٹ کھائی اور اس کے علاوہ ایک بار مار بھی کھائی باقی جو ہے شام کو ڈینر میں تھوڑا سا کچھ لگ بنائیں گے اور باقی پورا دن جو ہے ٹھیک گیا لیکن ایک چھوٹی سی وجہ تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا دن خراب ہو گیا ہے چلیے انجوئے کرتے ہیں اس ویلوگ کو بیدی پیار دن جو ہے 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 جو میں تمہارے باروں میں بڑھتا ہوں میں یہ کہتے ہیں ہاں بھائی تمہیں سب آسکتے مانگوں اٹھو اٹھو بھائی اٹھو نہیں بھائی مانگوں سے نہیں بھائی ہائی مانگوں سے نہیں بھائی ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج کے اپنے بلوگ کی شروعات ابھی شام کو کرنے جا رہے ہیں ساڑھے پانچ بجے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہو گئی ہے سروعات لیکن پھر بھی ابھی مجھے چھینگا یہ کپڑا میں نے لیا ہے کس لیے یہ ہے یہاں ایک بھوڈنی گھڑی آپ کو دکھاؤں روک جا یہ یہ ایسی ہے اس کے زبے بال بڑھتے ہیں انتے بہت بہت بری دکھتے ہیں مطلب موہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے پتلی دکھنے لگ جاتی ہے اور پیچھے اس کے بھی بال بڑھتے ہویا تو آج اس کے کٹھتے ہیں اس کو کلپر سو پکڑوں گی دیویا کو بال بڑھ کے پھر دکھاتے ہیں مطلب مطلب یہ کیا کریک ہو تھا آج نہیں کری کلپر سو اور اس کو لے کر جاتے ہیں پارلر پر تو میں جتنا کہتی ہے اس سے اتنا زیادہ کٹ دیتے ہیں پھر اتنے اتنے ہو جاتا ہے دیویا کے تو پھر میں نے کہا میں ہی کٹ دیتی ہوں اور اب مارکٹ جاؤں گی اس کے کٹوں گی اس کے علاوہ بھی مارکٹ میں کئی اور گز گئی نہ تو پھر فالتو کا خرچہ کر کے آ جاؤں گی تو اچھا ہے فری میں ہی گھر پہ کٹ دیتی ہو اور پھر دیکھتے ہیں کٹنے کے بعد کچھ جنکی دکھتی ہے یا نہیں دکھتی ہے ابھی تو بہت بوری دکھ رہی ہے اور یہ کپڑا اس کے گلے کے باندھوں گی تاکہ آج کے ہمیں لائٹ نہیں ہے اس وجہ سے اور باہر کیا ہے کوئی کمٹے کا کام چل رہا ہے اس وجہ سے مسین ہے چل رہی بڑی بڑی آوازیں آ رہی تو ہم نے کمرا تھوڑا بند کر کے یہ ایک لائٹ ہو رہی تو اس لیے ہم نے یہاں تھوڑا سا ویڈیو کی شروعات کی ہے اور اب بات جا کے ہم بنائیں گے ویڈیو اور بال بھی کٹیں گے اور کینچی تو ہماری وہی ہے مسین والی لائے نہیں دوسری ملی کیا ہمیں کوشس کم ہی کری تھی لانی ہے کینچی ایک اچھے سی لانی ہے کینچی سے بہت فرق بڑتا اچھے سی بال کٹ جاتے ہیں چورا تے لگ جائے گی اس کے تیجس آرے آہ آہ تو ایسے کون کھیلتا ہے مزاک 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 لگ دہینا تو اس کو چپ کرانا دا آہ آہ موسیقی موسیقی تو بال گاٹنے میں کافی پریشانی آتی ہے اور جب زیادہ گرمی ہونا تب تو بچہ پریشانی ہو جاتا ہے لیکن آج زیادہ گرمی نہیں تھی اور اس کے اوپر میں نے کپڑا باندھی ہے تو بال زیادہ اندر کپڑوں میں بھی نہیں گئے تو دیویا اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے شرط رکھی تھی کہ بال گاٹنے کے بعد سوچی کہ لڈو بنانے پڑیں گے اور تیز جس نے کہا میرے بال گاٹنے ہے تو پھر چار گھنٹے موبائل دیکھنے کو دینا تو دیویا نے کہا اگر یہ ایسا کرتا ہے تو میں ایک لڈو بھی اس کو نہیں دوں گا نہیں دینے والی ہوں تو اس طرح اس شرط کے ساتھ بال گاٹنے شروع ہوئے ہیں اور کافی لمبے بھی ہو گئے اور اس کے لمبے بال میں نے آپ کو پہلے ہی بتا بلکل اچھا نہیں دیکھتا ہے اور آج لگتا ہے کہ یہ لٹے یہ اس کے لگا کے ہی رہے گا اور پھر لگا تو نہیں آخر پھر بھی مطلب یہ بدماسی کر رہا تھا پاس میں بیٹھ بیٹھ کے ٹرائی کر رہا تھا ایک بار میں نے ایسا چھوٹی تھی تب گلتی کی تھی مطلب اس کے آت میں تو ڈنڈا ہے اچھوٹی تچک بیٹھ گئی تھی اور جسے کی سامنے للاٹ کے اندر کھونا آگیا تو اس کے بعد سے میں نے کہا ایسا ٹرائی تو بالکل نہیں کرنا اب یہ پیچھے ٹرائی کر رہا تھا آج اور ایسا مانک کوسس کر رہا تھا لیکن میں نے دیکھا نہیں اور یہ دیویا کے جو بال ہے ابھی تھوڑے گیلے ہیں سوکھ نے تو پھر آپ کو بتائیں گے بہت زیادہ سندر لکھ آیا ہے آج تو آپ خوش ہو جانے والے ہیں اس کے بال دیکھ کر اور میں نے کافی جو گرمی کم تھیں تو کافی میند کر کے بال کاٹے تھے میں بکھر گئی ہوں میرے بال بکھر گئے ہیں کوئی بات نہیں پڑے ہیں اب میں سب سے پہلے تو بناوں گی سوچی کے لڈو کیونکہ دیویا نے کہا تھا سوچی کے لڈو بناوں گے تب ہی بال کٹواؤں گے نہیں تو نہیں کٹواؤں گے اور تیز اس نے کہا اگر چار گھنٹے موبائل دو گے نہ تو ہی میں بال کٹواؤں گا تو اب تو شام ہو گئی ہے سات بج گئی میں نے کہا اس کے بال شروع کیے تو کٹیں ہی نہیں تو پھر اس کے ابھی کینسل رکھا اور اب میں بجرم بناوں گی سو جی کے اور ناریل کے لڈو تو وہ آپ کے شاتھ شیئر کرتی ہوں چلیے دوپر کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کام پر لگ گئی تھی پھر سوچا جب چائے بنانے جاؤں گے تب رسوئی کو سمیر دوں گی لیکن پھر چائے بنائی نہیں تو اب رسوئی کو جو ہے پہلے تھوڑا ساف کر دیتے ہیں کیونکہ سمان زیادہ بکھرہ بہتا ہے پھر کام کرنے میں یوں اچھا نہیں لگتا نیگیٹیو انرجی سے آتی ہے تو میں نے کہا ایک بار تھوڑا ساف کر دیتی ہوں اور کام کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا کہ اوپر جو ہے جو دیواریں ہیں ان کو بھگونا ہے تو پھر میں نیچے سے موٹر چالو کر کے آگئی اور یہ دیواریں بھگو کے لگ بگ جو ہے اندیرہ ہونے والا ہے تھوڑا تھوڑا اندیرہ ہو بھی رہا ہے تو دیواریں بھگو دیتی ہوں اور پھر واپس جا کے بناوں گی کیا سوچی کی والے لڑو اب یہاں پر دیکھیں میں نے کیا کیا تھا دونوں نل ساتھ میں چالو کر دیئے تھے ایک تو یہ باتھروم وغیرہ اور رسوئی کے جو نل کے لیے ٹنکی رکھیا نے اس کے اندر والا بھی چالو کر دیا اور یہ والا دونوں وال جب شروع کر دیا تو پانی کم آ رہا تھا پھر میں نے دیکھا کہ جو مزدور اس دن گئے تھے تو انہوں نے ڈرم سارے بھر کے رکھ دیئے تھے مطلب بھرے جتنا پانی اندر تھا چھوڑ کے چلے گئے تھے اور یہ پانی جیدہ دن اندر پڑا رہتا ہے تو پھر فالتو خراب ہوتا ہے یا بدبو آتی تو میں نے کہا اسی پانی کو جو ہے ڈال دیتے ہیں نیچے سے پانی تو کمی آ رہا ہے تو یہ ڈرم آج اور کل میں میں کھالی کر دوں گی کچھ آتے اور کچھ جو ہے بڑے ڈرم سارے ہی جو ہے اندر پانی پڑا تھا اور میں دھیان ہی نہیں دیا مطلب دو بھاگ دوڑ میں جا کے دیوار کو بھگو کے آتی تھی تو اس لئے زیادہ دھیان نہیں دیا اور ڈرموں میں پانی پڑا بھرا ہوا اور ان کو کھالی کرنا ہے اور پھر اس کی جو ٹکڑی کروائیں گے اس کے بعد اس کی اوپر ڈرم وغیرہ یہ فالتو کا کچھرا کچھ بھی نہیں رہنے والا ہے سارا کا سارا یا تو بیچ دیں گے کباڑی میں یا پھر کئی جو ہے ایک سائیڈ کر دیں گے یا بھلے فیکڈ ہو لیکن یہاں پر اوپر میں کچھ بھی نہیں رکھنے والی ہوں اور پھر اب آگے ہیں نیچے اور بال آپ کو دکھا دیتے ہیں دیویا کے یہ دیکھئے گا کیسے دکھ رہے ہیں اور اس بار سچ میں اچھے کٹے ہیں اور آگے سے بھی پیچھے سے بھی اور کافی محنت کے بہت کٹے ہیں ویسے یہاں دیکھئے آپ ہیر بین میں نے وہ بنا پینا دیا چیکس والا جو کی چیکس والی فراغ بنائی تھی اس کے ساتھ تھا وائی والا یہ دیکھئے کافی مطلب کھلے کھلے سے بھی ہو گئے ہیں جیسے کی سیلون میں ہوتے ہیں اسی طرح ہو گئے اور یہ کھانے کے لیے رسوئی میں ادھر ادھر منڈر آ رہا ہے اور سوچی کے لڈو بنائیں گے یہاں پھر فون لگا دوں گی اور اندر سے لاتیں سوچی کڑائی کب کی چالو کی ہے جل چکی ہے کافی کافی اور کچھ جو ہے میں نے پہلی کیا چپس تلے تھے نہیں پوریاں تلی تھی تو وہ جلی ہوئی تھی تو میں نے کہا ابھی یہ علوہ یہ بنا لیتے ہیں بعد میں ساتھ نہیں ساف کرتے ہیں میں تھوڑا آلس کر لیتی ہوں یہ لے دیا گھی اس طرح کی بنی میں رکھتے ہیں اور ایک یہ اس طرح کی گھیلوڑی بھی ہے یہ اس طرح کی گھیلوڑی ہے اس میں رکھتی نہیں ہوں کبھی کبھار تیل جیسے یوں زیادہ آ جاتا یا کچھ تلتے ہیں تو وہ اس میں نکال لیتے ہیں اس کے اوپر ڈکن بھی ہیں تو اب پتہ نہیں اس میں عادت پڑ گی بنی میں تو پھر اس میں رکھ رہے ہیں آپ میں سے کون کون بنی میں رکھتا ہے کون کون گھیلوڑی میں رکھتا ہے گھی روٹی چپڑنے کے لیے بتائیے گا پانی اُبل چکا ہے تو سب سے پہلے سوزی ڈال دیتے ہیں یہ بھی اوپر سے ڈالیں گے یہ سارے جو ہیں کاجو کسمس بادام سب اوپر سے ڈالیں گے ان کو کٹ لیں گے تھوڑا باریک بہت زیادہ باریک کٹ لیں گے گھی ایک دم گرم ہو چکا ہے موسیقی تو سوزی بھونی جا رہی ہے اور ایک طرف چاسنی بن رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے بھوننے کے بعد چاسنی ڈال دی ہیں اور آپ کو چاسنی اتنی لینی ہے کہ جتنا آپ سوزی کا حلوہ بناتے پانی لیتے ہیں اس کی آدھی آپ چاسنی بنائیے یا پانی بھی ڈال لینا سیدھا اوپر سے شکر ڈالتے ہیں تو بھی آپ آدھا پانی ڈالیے جتنا آپ حلوے میں ڈالتے اس کا آدھا بلکل پوفیکٹ بنے گی اور اس طرح گاڑی ہو جائے گی پھر آپ لڈو بنا سکتے ہیں اسے وہ جان تک ہو سکے آپ چاسنی بنائیے وہ جیادہ اچھی رہ گی کاجو اور بادام میں نے کافی بارک پیس لیے تھے موٹے ہوتے تو لڈو نہیں بنتے اور یہ ہے ناریل کا برادہ یہ بھی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس مکس ہونے کے بعد بلکل یہ تیار ہے اور مکس ہو کے کتنا سندر دکھ رہا ہے یمی یمی سا ٹیسٹی ٹیسٹی سا دکھ رہا ہے اور آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کس کے اس چیز کے لڈو بناتے ہیں مطلب کون سے ہلدی ہوتے ہیں اور آپ کس کے بناتے ہیں وہ جرور جرور شیئر کیجئے گا یہ بھی تیزس کو بڑی مشکل سے دیا ہے اور اب کچھ بنا رہی ہے بول رہی ہے سارا میں بناوں گی اور میں ہی رکھوں گی ابال کٹوانے کی مجھے اتنی بڑی اتنی بڑی کیمت چکانی پڑتی ہے یہ دیکھو تو ابال بھی کٹوائے تھے تو سندر بھی کٹوائے تھے گرانے جروری تھے جس جو نہیں ہر بار آمی اہاں میں آر بار کے آگے ہر بار گرہ تھا تو ہے شاہن کو بوچھا لگے بتائیے گا بتائیے گا ہاں یا کیا چٹ چٹائی پہ پوچھا کون لگاتا ہے ہاں سنے دویا کیا آواز وائس ہاں نہیں کٹ چی پھر کٹو کی بس کے لیٹی آر میں تو یہ کھا رہا ہوں میں نہیں دونیا ہاں تو تیویا سے ایک تو میں نے لے لیا مانگ کے اب بھی کھالو جو ایسے کر رہا ہے مانگ کے لیٹی آر میں کسی لٹو کی نہیں دی تو آج دن برا اس لیے گیا کیا صبح سے لے کر شام تک اب بھی تک جو ہے پیٹھ میں ایک جگہ کافی درد ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے گیس بن گئی ہو اس طرح میں نے لڈو بنا رہی ہے کم ہے اس کے اندر لکھتا ہے اور میں بنا رہی ہوں پولا اس کا آرڈر ہے مجھے پولا بہت زیادہ چھتی لکھتا ہے کمرات کو اس کو جب زیادہ تر یہی پسند ہوتا ہے پھڑا ڈبا بڑا ہے اس لیے کم دیکھ رہے ہیں پھڑے اس نے بڑے بنائے ایسا بنائے یہاں پر پولاؤں کے لیے سارا سبجیاں وغیرہ تیار ہے یہ رائس میں نے بھگو دیئے ہیں یہ ہے سائی بریانی مسالہ اور یہ تچاول میں اس بار لائی تھی بریانی بنانے کے لیے لیکن اس نے آپ بولا ہے تو بریانی تو بن نہیں سکتی اس میں تو کافی ٹائم چاہیے اور کافی محنت چاہیے اور یہ والے اگر آپ لاؤن تو بریانی اتنی اچھی بنتی ہے ایک دم کھلی کھلی سی مست ویز بریانی لیکن چلی یہ پولا بھی بنا لیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس ہی ہفتے آپ کو میں بریانی کی اچھی سی ریسیٹی بتا سکتے ہیں ہاں میں نے پیاز نہیں کٹا بھول گئی پیاز لاؤ دیو یا پیاز تو جروری ہوتا اس میں بریانی بناؤ یا پھر پلاو بناؤ براون کلر کے بھونے ہوئے پیاز مطلب اتنے بھونے نیا کہ براون کلر کے ہو جائے یہ بڑا اچھا فلیور اور سواد دونوں ہی جیتے ہیں گری کلر کے ہو جائیں گے تو اس میں ڈال دیں گے ہری میرچ ہری میرچ کے بعد ڈال دیں گے سملا میرچ اور پھر آلو پھر ٹماٹر پھر نمک میرچ اور سواد انسا حلدی وغیرہ سب ڈال کے اور یہ رائس ڈالیں گے جب یہ تھوڑی سی سبجی پک جائے گی اس کے بعد اور اس رائس کے رائس ایک کپ لیا ہے تو ڈیڑھ کپ پانی لینا ہے بس اچھا سے بن جائے گا ایک کپ چاول کے ساتھ ڈیڑھ کپ پانی اور اب ڈالا ہے یہ بریانی مسالہ پھر امچور پاورڈر اور اس کے علاوہ تھوڑا سا پودینہ ڈالی ہے اس کی خوشبو اور فلیور بہت اچھا آتا ہے اور پودینے کے بعد اس کو آپ مکس کر کے اور اتنا پانی جتنا آرام سے دوب سپکھ مطلب کی ڈیڑھ گنا پانی آپ کو رکھنا ہے اور اب اس کو بند کر کے تین سیٹی لگا دیجئے اور پھر بند کر رکھ سو مات